دلی واسیوں کو پچھلے ایک مہینے میں تین بار بھوکم کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس ہوئے ہیں ایسے میں دلی واسیوں کی ٹینشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھ گئی ہے کہ اگر دلی میں تیز تیوتہ کا بھوکم جو ہے وہ آتا ہے تو ایسے میں کہیں ان کے مکان اور ان کی جان مال پر کہیں جو ہے وہ آج نہ آ جائے اس پر جو ہے وہ نقصان نہ آ جائے کیونکہ کل جس طریقے کا بھوکم پایا رات گیارہ بچ کر کے باتیس منٹ پر جس کا کیندر جو ہے وہ نیپال ضرور تھا لیکن اس کے جھٹکے جو ہے وہ دلی سمیت لخناؤں اور پٹنا تک محسوس کیے گئے اور جتنے بھی لوگ تھے دلی انسی آر کے الگ الگ سوسائٹی کی بات کر لیں یا محلوں کی بات کر لیں لوگ اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نکل کر کے کہیں نہ کہیں ایک دہشت میں جو ہے وہ ضرور نظر آئیں اپنے بچوں کو لے کر کے وہ باہر تھے ایسے میں جو ہے ہم اس وقت موجود ہیں پرانی دلی کے دریا گنج علاقے میں اور کچھ لوگ ہیں ہم سب سے پہلے ان سے بات کریں گے اور پھر اس اس کے بعد ہم آپ کو یہاں کی تصویریں دکھائیں گے کہ اگر بھکم کا خطرہ جو ہے جس طریقے کا بنا ہوا ہے اگر ان علاقوں میں بھکم پاتا ہے تو پھر کیا کتنی کیا اور کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں سرکاروں کو ضرور سوچنا چاہیے کیا نام ہے آپ کا اور کل رات میں جب بھکم پایا تو محسوس ہوا تھا ہاں کل گیارہ بچ کے بتیس میریٹ پہ کچھ بچوں نہیں بتایا ہمیں بھی محسوس ہوا تو بڑا اچھا لگا کیونکہ یہ اسی دو ایک مہینے میں یہ تیسرا دوسرا تیسرا جھٹکا ہے اور ہمیں ہمیں بھی تھوڑی دہشت سی ہوئی اور بھائی گھفرا گا اس میں اب یہ نا جانے جیسے کیوں ہو رہا ہے پچھلا جھٹکا جو ہے پچھلا بھکم بائیس اکٹوبر کو ہی آیا تھا یعنی لگ بک تقریباً دس دن پہلے ہی جو ہے وہ بھکم کے جھٹکے محسوس ہوئے تھا اور دس دن بعد کل جو ہے وہ اور زیادہ آتیز جھٹکے جو ہے وہ محسوس ہوئے ہیں اور دو سے تین بار یہ بھکم کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں ایک بار میں کیمرے پرسن ستندر سے کہوں گا کہ ایک بار وہ علاقے کی تصویر دکھائیں ہیں اگر یہاں پر دھریا گنجھ علاقے کی دیکھیں کہ کتنی سنکری گلیاں ہیں جو مکان ہیں یہاں پر وہ ایک دوسرے سے سٹے ہوئے ہیں جو ایسیز کے شافٹ لگے ہوئے ہیں جو ایسی لگی ہوئی ہیں وہ بھی آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں تو ایسی میں جو خطرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ منڈرا رہا ہے جو جس طریقے سے کنکریٹ کے جنگل جو ہے وہ دیش کی رازدھانی بن گئی ہے اگر یہاں پر جو ہے وہ ایک زوردار بھکم پاتا ہے جس کی تیروتہ جو ہے وہ چھے سے زیادہ یا سکس پوائنٹ فائیف سے زیادہ ہوتی ہے جیسا کی سال دوہزار پندرہ میں نیپال کے کٹمانڈو میں آیا تھا وہ ریسیڈنشل ایریا تھا اور وہاں پر جو ریکٹر جو زوردار بھکم پاتا تھا اس میں کئی ہزار لوگوں کو اپنی جان جو ہے وہ گوانی پڑی تھی حالانکہ کل جو بھکم پایا تھا وہ تھوڑا پہاڑی علاقے میں آیا تھا جس کی تیروتہ جو ہے وہ سکس پوائنٹ فور تھی لیکن اس کے باوجود تقریباً ایک سو تیس سے زیادہ لوگوں کو اپنی جان جو ہے وہ گوانی پڑی ہے ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ اگر اس طریقے کے علاقے میں جو ہے وہ اگر آتا ہے بھکم پاتا ہے تو پھر کیا ہوگا میں ستندر سے میں کہوں گا کہ ایک بار وہ پوری اور بھی باقی چاروں طرف کی تصویریں دکھائیں کہ دیکھیں آپ جس در آپ کی نظر جائے گی وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے کی پتلی گلیاں اور سنکری گلیاں جو ہے وہ دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ میں کہوں گا ستندر سے کہ اوپر بھی جو ہے وہ تصویریں دکھاتے رہیں لگاتار جو ہے وہ تاکہ درشکوں کو سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو مکان ہیں جو بیلڈنگیں ہیں وہ یہاں پر بنائی گئی ہیں جو ایک دوسرے سے کی امارت جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بلکل ہی سٹی سٹی ہوئی ہیں اور اگر اس طریقے کا اگر بڑا بھوکم جو ہے وہ اگر ان علاقوں میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بیلڈنگ میں جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر کس طریقے کی تباہی کا منظر جو ہے وہ ترہی ترہی جو ہے وہ مچے کی دلی میں جو ہے وہ منظر جو ہے وہ دیکھنے لائک نہیں ہوگا کیا نام ہے آپ کا اور کل رات جب بھوکم پایا تو محسوس ہوا تھا میرا نام نور الدین ہے اور میں پرنسپل ہوں اسکول کا اور جہاں جب بھوکم آتا ہے تو یہ ڈل لگا رہتا ہے کہ کچھ نہیں بتا کہ کیا ہو جائے کیونکہ بیلڈنگ جو ہیں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہیں مین مدہ یہاں پر یہ ہے کہ جو بیلڈنگ مافیا ہیں جو بیلڈرز ہیں وہ جگہ خرید لیتے ہیں کوئی جگہ خریدنے کے بعد وہاں فلیڈ بنا دیتے ہیں جہاں ایک فیملی رہتی تھی اب وہاں بیس فیملیز رہتی ہیں لیکن یہ ایسے علاقوں میں رہنے کا فیصلہ بھی تو آپ ہی لوگ کرتے ہیں دیکھیں آپ کی کس طریقے سے یہاں پر پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے لوگ گاڑیوں سے جا رہے ہیں بیلڈنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے دکھایا تو اگر اس طریقے کا بھوکم پاتا ہے تیز تیورتہ کا بھوکم پاتا ہے تو آپ لوگوں کو ذہن میں دہشت نہیں ہوتی ہے کی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کیا ہوگا بلکل دہشت ہوتی ہے لیکن فائننشلی یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جو فائننشلی اپر میڈل کلاس ہیں جو لوگ میڈل کلاس ہیں وہ اس سے بھی پتلی گلیوں میں رہتے ہیں جہاں تو یہاں بھاگنے کی بھی جگہ ہے لیکن وہاں تو آپ گھر سے بھی نہیں نکل سکتے یہاں تھوڑا بہت اس سے بیٹر ہے ڈر لگا رہتا ہے ڈر تو بلکل ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم رکھ میں رکھ کے لائف کو رہتے ہیں کیونکہ اکنومیکل ہی جو ہے وہ ہم اتنے سٹرونگ نہیں ہے کہ ہم انساری روڑیاں کھلی جگہ پہ رہ سکیں یہاں پر پہلے گھر ہوا کرتے تھے گھر کے بیچ میں پہلے جگہ تھی سپیس ہوا کرتا تھا بیلنگز بن گئی ہیں ایک گھر کے جگہ بیس بیس فلیٹس بن گئے ہیں تو پرابلمز تو وہاں اگزیس دکت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے اور بھی کچھ لوگوں سے بات کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا اور کل جب بھکم کے جھٹکے آئے تھے تو محسوس ہوئے تھے ہاں ہوئے تھے گیارہ بچ کے اور تیس منٹ پہ آئے تھے کیا ذہن ذہن میں کیا ذہن میں تو یہ یاد ہے کہ دوہزن زون میں رہ رہا ہے کیا حل ہوگا یہاں کا پتہ نہیں اور اگر میں آپ کے علاقے کی بات کروں تو دیکھیں کتنی پتلی گلیاں ہیں عمارتیں جو ہیں وہ ایک دم ایک دوسرے بلکل سٹی ہوئی ہیں کھڑکی جو ہے وہ دوسرے گھر کی کھڑکی میں کھل رہی ہیں تو اگر زیادہ تیروتہ کا بھکم پاتا ہے تو پھر اور بیلڈنگ میں اگر درار آ جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں تو ترہیمام مجھ جائے گا یہ تو ہو نہیں ہونا ہے یہ حالت تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا آگے کا چوک سارا بند ہوا ہوا سیور بغیرہ اتنا اتنا پانی ہے ملیریا کا ویسے چکر چل رہے ہیں اتنا ملیریا ہو جاتا ہے ایسے علاقے میں رہنے میں ڈر نہیں لگتا کہ اگر جیسا بھکم کل آیا اگر اس سے بڑا بھکم پا گیا تو پھر کیا ہوگا بچے وغیرہ کی فکر وغیرہ بات ایسی ہے اور اس کے علاوہ آدمی جائے گا کہاں پر اس کے بعد جو جگہ یہاں پر فلیٹ میں رہ سکتا ہے زمین سے تو لینے سکتا مکانا حالت تو ایسی ہو پری دلی کے اندر یہ حال ہے اس لئے تو رہنا تو یہی پڑھے گا جو لوگ ہیں یہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں ضرور بتا رہے ہیں اپنی مجبوری کہ جو ہے وہ مجبوری میں یہاں پر رہنا پڑتا ہے دیدی کل بھکم کے چھٹکے محسوس ہوئے تھے آپ اسی علاقے میں رہتی ہیں آپ بتائیے اگر بھکم اتنی پتلی پتلی گلیاں ہیں امارتیں ایک دوسرے میں سٹی ہوئی ہیں اگر بڑا بھکم پاتا ہے تو پھر ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو کہ کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے نہیں نہیں ہوئے گا اللہ کا چکرے اللہ کا چکرے لیکن ڈر نہیں آتا ذہن میں کہ کل میں پڑھ لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اسی علاقے میں رہتے ہیں جو ہے بھکم کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کل جس طریقے کا بھکم پایا لوگ اپنی سوسائٹی چھوڑ کر کے بھاگے محلے چھوڑ کے بھاگے گھروں میں لوگ سو رہتے بھاگے آپ کا جو محلہ ہے یہ اتنی پتلی پتلی گلیاں ہیں دریہ گنج کی اگر یہاں پر بڑا بھکم پاتا ہے تو پھر کیسے بچائیں گے خود کو چھوڑ کے بھکم پھر کیسے بچائیں گے خود کو کنسٹرکشن کے ہوتے ہوئے بھی آپ کتنے جائے منہ کر رہے ہیں باوجود بھی کنسٹرکشن رکھتی نہیں ہے بھکمپ جیسا کی ویگیانک سے ہم نے بات کری ان کا صاف طور پر کہنا تھا بھکمپ کی بھوشیوانی ہم نہیں کر سکتے بھکمپ کو آنے سے ہم نہیں روک سکتے لیکن ہم بیلڈنگز کو اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں کہ ہم موتوں کو ضرور روک سکتے ہیں لیکن جو زمینی حقیقت ہے یہاں کی بیلڈنگ جتنی آس پاس یہاں پر بنی ہوئی ہے اگر ایک بڑا بھکمپ آتا ہے اس علاقے میں دلی انسی آر کی علاقے میں تو ضروری ہے کہ جو منظر جو ہے وہ ان علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا وہ جو ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا کیمرہ پسند سے زندین چودری کے ساتھ امید ولال ای بی پی نیوز دلی